یہ مسجد ہے یہ مسجد چھپ چھکی تھی مسجد جب پہاڑ توڑ رہے تھے تو یہ مسجد رامد ہوئی تھی یہاں سے ذرا اندازہ لگا لے مسجد کا میں اندر ہی موجود ہوں اس ٹائم پہ جب حجاج کرام آتے ہیں یہاں پر تو یہاں سے پانی پتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ پانی موجود بھی ہے اس ٹائم پہ یہ محراب ہے یہاں پہ اور وہ سامنے دیکھیں قبلہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میں ہوں عبد المالک فرید اور یہاں پر میں مسجد البیعہ کے پاس موجود ہوں یہ مسجد جو ہے اس کی بڑی سٹوریز ہیں اس مسجد کی یہ مسجد گم ہوئی ہوئی تھی تو ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی یہ مسجد ملی ہے جب یہ پہاڑ توڑا گئے یہ پہاڑ سامنے ہے میرے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں سب کچھ اس بارے میں ویڈیو میں تفصیل سے اور یہ مسجد مسجد البیعہ وہ مسجد ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ اس بارے میں بات کرتے ہیں اور آپ کو یہ مسجد بھی میں دکھاتا ہوں اور یہاں پر مسجد میں کچھ پرانے پتھر لگے ہوئے ہیں خاص طور پر وہ والے پتھر بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو جلدی سے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں چینل کو تو چلنش شروع کر دیں اب یہ جو جگہ ہے یہاں پر پہلے پہاڑ ہوا کرتا تھا سامنے والا پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کٹا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ پورا پہاڑ تھا اس طرف اور یہ جمرات جو ہے اس طرف محدود تھی اس دوسری سائٹ پہ محدود تھی پچھلی طرف تو اس کو بہت بڑا بنایا ہے بڑا پروجیکٹ بنایا ہے سعودی حکومت نے ماشاءاللہ حاجیوں کے آسانی کے لئے تو جب یہ مسجد جب یہ پہاڑ توڑا تھا لوگوں نے تو یہ والی جو مسجد ہے یہ دیکھیں یہ والی جو مسجد ہے یہ پہلے کی پرانی بنی ہوئی ہے تو یہ مسجد تب ظاہر ہوئی یہ چھپ چکی تھی مسجد جب پہاڑ توڑ رہے تھے تو یہ مسجد درامت ہوئی تھی ان لوگوں کو تو چلتے ہیں ابھی آگے مسجد کی طرف اور پھر میں آپ کو یہ مسجد بھی دکھاتا ہوں نسلیق سے وہ دیکھیں وہاں پر ابھی سامنے جمرات ہے وہ جو میں نے آپ لوگوں کو دکھائے تھے پہلے لاسٹ ویڈیو میں اور وہ ہے مسجد دیکھ رہے ہیں یہ ہے مسجد جا رہے ہیں مسجد کے پاس ابھی اور مسجد آپ کو یہاں پر کچھ میں بتا دوں وہ اوپر ٹرین کا راستہ ہے تاکہ اگر آپ نے لاسٹ ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو سمجھ آجائے کہ میں کس جگہ پر اس ٹیم پر موجود ہوں وہ سامنے ٹرین کا راستہ ہے جو جمرات کے لئے لے کر آتا ہے حجیوں کو اور وہاں پر ہے مسجد الحرام کا راستہ مسجد الحرام کی طرف جاتے ہیں اور جو لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو البیک دکھائے تھا یہ وہ البیک نہیں ہے یہ دوسرا البیک ہے یہ جمرات کے سامنے والا البیک ہے یہ یہاں پر جمرات کا راستہ ہے جب شیطان کو پتھر مارنے جاتے ہیں تو یہاں سے جاتے ہیں جمرات کی طرف اوپر یہ دیکھیں یہ مسجد ہے اور یہاں پر یہ پہاڑ ہے ابھی میں آپ کو ان کا قصہ بتاتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو کھمبہ لگا ہوئے ہیں اس میں پانی ہوتا ہے میں دوسرے دیکھاتا ہوں اس طرف سورج آ رہا ہے یہ دیکھیں اس سے پانی کا فوار نکلتا ہے کیونکہ یہاں پر اکثر گرمی ہوتی ہے سعودی عرب میں تو یہ والے جو کھمبے ہیں ان کے اندر سے پانی کی فوار نکلتی ہے تاکہ ماحول کو تھوڑا سا تھنڈا کیا جائے اور یہاں پر رش ہوتا ہے حد سے زیادہ تو اس وجہ سے بھی تھوڑا سا پانی کی فوار یہاں پر چلائی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو گرمی ذرا کم محسوس ہو یہ دیکھیں ابھی ہم لوگ ایسے ہی سمجھے مسجد کی بیک سائیڈ پر آئیں یہاں پر محراب ہے اور وہ سامنے دیکھیں قبلہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا صحیح ہو گیا زمزم ٹاور سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ قبلہ ہے یہاں پر اور یہ محراب دیکھیں سیدھ اسی طرف مزید اگر مسجد کی بات کی جائے آپ کو یہاں پر یہاں پر لکھا ہوگا وہ دیکھا دوں یہ دیکھیں یہاں پر آپ ویڈیو پاؤز کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کیا لکھا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں سے دیکھیں آپ مسجد یہاں سے دیکھیں اہم مقام ہے اس مسجد کا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کے تیرہ سال بعد یہاں پر اسی جگہ پر انسار مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اور مدینہ آنے کی دعوت دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس لحاظ سے اس جگہ کی بہت بڑی اہمیت ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کے بعد خلیفہ العباسی جعفر المنصور نے جو ہے رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر یہ مسجد بنوائی تاکہ بیعت العقبہ اسی بیعت کو وہ جو بیعت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ انسار مدینہ نے یہاں پر آ کر تو اسی بیعت کو یاد رکھنے کے لئے کیونکہ وہ بیعت یاد رکھی جاتی تھی بیعت العقبہ تو اس بیعت کا جو ہے سیرہ نبویہ میں ذکر جو ہے وہ بیعت العقبہ ہے اس کا نام البیعت العقبہ کیوں بیعت العقبہ وہ اس لئے کیوں کہ یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر عقبہ الكبرہ ہے یعنی کہ جو بڑا شیطان ہمارے زبان میں لوگ کہتے ہیں عقبہ الكبرہ کے قریب یہ پانچ سو میٹر کے دور ہے تقریبا یہاں پر بیعت العقبہ سے پانچ سو میٹر دور ہے یہ مسجد تو یہاں پر بیعت کی تھی اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر انصار نے تو اسی بیعت کو یاد رکھنے کے لئے یہ مسجد بنائے گئی مسجد البیعہ اور اس مسجد کو مسجد العقبہ بھی کہا جاتا ہے لیکن جو نام معروف ہے جو لوگ جانتے ہیں جس نام کو وہ نام ہے مسجد البیعہ آپ کو چاروں طرف سے مسجد دکھا رہا ہوں یہاں پر اندر کچھ پتھر لگے ہوئے ہیں پرانے زمانے کے تو ان پر خط سلس العربی لکھا ہوا ہے سلس فاؤنٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں سادہ زبان میں تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی اندر جا کے پہلے میں نے آپ کو یہ مسجد باہر سے دکھا دیا تاکہ آپ کو انتاظہ ہو جائے ایک سو چوالیس ہجری میں اس طرح کی مساجد بنائی جاتی تھی اس مسجد کی چھت نہیں ہے اور اس کی آخری بار مرمت ہوئی ہے چھے سو پچیس ہجری میں یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہاں سے داخل ہوتے ہیں اندر مسجد میں اور داخل ہونے کے ساتھ یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر پانی پینے کی جگہیں بنی ہوئی ہیں جب حجاج کرام آتے ہیں یہاں پر تو یہاں سے پانی پیتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ پانی موجود بھی ہے اس ٹیم پر بہت اچھی بات ہے لیکن ہے گرم اس ٹیم پر تو بہت تھنڈا پانی ہوتا ہے یہاں پر میں اس ٹیم بھی محسوس کر سکتا ہوں تو یہ دیکھ لیں بڑی زبردست چیز ہے کہ پانی موجود ہے یہاں پر تو چلتے ہیں مسجد کے اندر یہاں سے مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو یہ مسجد گم ہوئی تھی یہ مسجد اس مسجد کے بارے میں کسی کو نہیں پتا تھا یہ یعنی کہ لوگوں جو لوگ تاریخ پڑھتے تھے جو لوگ سیرن نبویہ پڑھتے تھے ان کو تو پتا تھا اس مسجد کا کہ یہاں پر مسجد البیعہ ہے جو خلیفہ ابو جعفر المنصور عباسی خلیفہ تھے انہوں نے بنائی تھی یہ مسجد اسی یاد کو رکھنے کے لیے کہ یہاں پر بیعت ہوئی تھی تو یہ مسجد بلکل گم ہو گئی تھی لوگوں کی نظروں سے تب تک جب تک دو ہزار پانچ چھے میں یہاں پر کام ہوا تھا یہ پہاڑ توڑا گیا ہے جو میرے پیچھے ہے اس ٹیم پر تو یہ پہاڑ جب انہوں نے توڑا تو یہ مسجد ملی اور یہاں پر مکہ میں ہم لوگ رہتے تھے اور لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ پہاڑ کے اندر سے مسجد نکل آئی ہے تو ہمارے لوگ خاص طور پر پاکستانی لوگ کہ پہاڑ توڑا ہے پہاڑ کے نیچے سے مسجد نکل آئی ہے تو ایسا کچھ نہیں تھا پہاڑ کے نیچے سے یہ مسجد نہیں نکلی یہ مسجد پہلے سے ہی بنی ہوئی تھی پہاڑ یہاں پر تھا یا شاید زیادہ مٹی یا زیادہ ریت کی وجہ سے یہ مسجد گم ہوئی ہوئی تھی یہ جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پہاڑ تقریبا یہاں تک تھا اور اس پہاڑ کا کافی حصہ اس جگہ پر بھی تھا یہ جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے جہاں پر یہ ابھی جمرات کے کنکر مار کے یہاں سے لوگ اترتے ہیں نیچے تو یہ ساری جگہ یہاں پر یہ پہاڑ ریت اور گم ہوئی جگہ تھی یعنی کہ جیسے آپ کو پتہ ہے اس انسان جگہ ہوتی ہے اور جمرات جو ہے اس کا حصہ وہیں پہ پیچھے کافی پیچھے ختم ہو جاتا تھا اب تو بہت زیادہ ایکسٹینشن ہو گئی ہے اس کی تاکہ رش کنٹرول کیا جا سکے تو اس وجہ سے یہ مسجد جو ہے یہ گم ہوئی تھی لوگوں کی نظروں سے ویسے یہ مسجد موجود تھی تو پہلے میں آپ کو اندر کا ویو دکھا دوں مسجد کا اس کے بعد پھر باہر کا ویو بھی دکھاتا ہوں آپ کو مسجد کا اور ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر جو پتھر لگے ہیں مسجد میں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں باہر کے ویو کے ساتھ ساتھ تو یہ دیکھیں یہ اندر مسجد ہے اور مسجد کی حالت دیکھیں آپ یہاں پر خیر اس بار تو مجھے لگتا ہے یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں یہ عرب لوگوں نہیں لکھا ہوئے لیکن جو بھی لکھتا ہے ظلم کرتا ہے مسجد کے ساتھ یہ دیکھ لیں اتنی خوبصورت مسجد ہے پرانی مسجد ہے اس کی مرمر کی ہے انہوں نے تو یہ دیکھ لیں آپ مسجد یہاں سے کبھی بھی مسجد میں داخل ہوں تو دائیں پاؤں پہلے داخل کریں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لئے باب رحمتک تو یہ دیکھیں یہ مسجد ہے یہاں پر لوگوں نے بہت ظلم کیا ہوئے مسجد کے ساتھ جیسے کہ آپ کو پتا ہے پرانی مسجدیں چھت کے بغیر ہوا کرتی تھی تو یہ مسجد بھی اسی طرز پر چھت کے بغیر ہی ہے تو یہاں پر کچھ جائے نمازیں پڑھی ہیں اور یہ بارش کے پانی سے جو ہے نا یہ مسجد اس ٹیم پر یہ زمین ٹھوڑی پکی ہوئی ہے بارش ہوئی تھی پیچھ لے دینوں میں شاید تو اس کے بعد یہاں پر کوئی بھی نہیں آئے تو یہ دیکھیں یہ محراب ہے مسجد کا وہاں پر ایک علماری ٹائپ پڑھی ہے جس میں کچھ بھی نہیں ہے تو یہ مسجد کا اندر سے منظر ہے یہ آپ دیکھ لیں تھوڑا سا میں اس کونے میں جا کر آپ کو اندر کا بیو دکھاتا ہوں زمین یہاں پر کافی سخت ہے بارش ہوئی ہے تو ریت ہے ریت جو ہے نا وہ تھوڑی سی جم گئی ہے تو یہ دیکھیں یہ مسجد کا اندر سے منظر ہے سن ایک سو چوالیس ہجری میں مساجد اس طرح کی ہوا کرتی تھی یہ دیکھیں مرمتی کام ہونے کے بعد یہ جو اندر سے مسجد وہ ہی پرانے انداز میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور باہر سے انہوں نے مرمت کر کے اس کو پینٹ کر دیا ٹھیک ہے یہاں سے مسجد سے اندازہ لگا لیں میں اندر ہی موجود ہوں اس ٹائم پر اور آپ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں مسجد یہاں پر دیکھیں یہاں پر میں ابھی موجود ہوں اور یہ دیکھیں یا مسجد سے 360 مسجد سے دیکھیں مسجد سے دیکھیں تاکہ آپ کو اندازہ جائے مسجد سے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر میں مسجد سے دیکھیں یہاں سے مسجد سے دیکھتا ہوں بلکہ یہاں سے سورا جا رہا ہے اس طرف سے ہی جاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں مجھے یہ دیکھیں یہ چیز مجھے لگتا ہے بنائی گئی ہے دیواروں کو پکا رکھنے کے لئے مجھے نہیں پتا یہ کیسے لئے انہوں نے ہر کونے پر اس زمانے کی ڈیکوریشن ہے اس زمانے میں خوبصورتی دکھانے کا انداز ہے مجھے نہیں پتا یہاں پر یہاں ایک چیز بنی ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ وہ محراب ہے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے مسجد کے اندر کی یہ دیکھیں پرانے زمانے میں وہی مٹی کو پکا کر بنایا کرتے تھے یہ دیکھیں یہ پتھر ہے یہاں پر کس طرح سے میں آپ کو اچھے سے یہ دکھا سکوں یہاں پر اس پتھر کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے جو میرے سے نہیں پڑھا جا رہا ہے کیونکہ یہ خط ثلث ہے جو مجھے سمجھنی آتی اتنا زیادہ تو یہ دیکھیں یہاں پتھر ہے ویسے یہ پتھر جو ہے اس کے بارے میں انٹرنیٹ پر آپ سرچ کریں گے تو مل جائے گا یہ پتھر ہے تھوڑا سا باہر والی لائٹ شیشے کے اوپر انہوں نے پتھر کی حفاظت کے لئے یہاں پر شیشہ لگا دیا ہے یہاں پر یہ دیکھیں آپ پتھر کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تاکہ یہ پتھر کی حفاظت کی جائے ٹھیک ہوگئے آگے اور پتھر بھی ہیں وہ بھی میں آپ کو دیکھاتا ہوں ان میں سے ایک پتھر ہے جو پڑھا جا سکتا ہے تو یہ دیکھیں یہ محراب کے پاس ہی میں اس ٹیم پر موجود ہوں یہ یہاں پر یہ سراخ رکھے گئے ہیں ہوا کے لئے تاکہ مسجد میں گرمی نہ لگے اور یہ اسی ٹائپ کی جیسے اس کونے پر وہ ایک بنا ہوا ہے اسی ٹائپ کا یہاں پر اس کونے پر بھی بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں یہ پتھر ہے اور یہاں پر دو پتھر اور لگے ہوئے ہیں سورج کی وجہ سے آپ لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہوں لیکن ابھی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں ویڈیو پاؤز کر کے جو لوگ پڑھ سکتے ہیں یہ والی لکھائی وہ پڑھ کے بتائیں یہ تھوڑا آسان ہے کافی آسان ہے یہ والی لکھائی دیکھیں یہ تھوڑا سا پڑھنے میں آسانی ہو گئی دیکھ لیں اور دوسرا پتھر یہ ہے اس پر بھی خط ثلت لکھی ہوئی ہے اس پر بیعا کا ذکر ہے شاید اس میں لکھا ہوا لیکن میرے سے نہیں پڑھی جا رہی ہے اگر بہت زیادہ محنت کریں تو پڑھی جائے گی تو یہ دیکھیں ابھی مسجد میں آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں جو کہ پہلے میں آپ کو باہر سے دکھا دی تھی میں چیز تھے وہ پتھر دکھانے تو وہ پتھر میں نے آپ کو دکھا دیا ٹھیک ہے وہی انسار وہی صحابہ تھے جہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا استقبال کیا گیا وہاں پر نشید بھی کہے گئی طلع البدر علینا کہ اب سورج ہمارے اوپر تلو ہوا ہے طلع البدر علینا کے یہ مطلب ہے اور بڑی خوبصورت وہ نشید ہے اگر آپ وہ نشید سرچ کریں یعنی کہ نات کا آجاتا ہے ہماری زبان میں عربی میں نشید کہتے ہیں تو وہ نشید بڑی خوبصورت ہے آپ لوگوں میں سے اکثر نے وہ نشید سنی ہوگی طلع البدر علینا تو اب تو مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے لیکن یہ بہت بڑا مقام ہے یہ پر ہی مدینہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی مدینہ آنے کی کہ آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں تو پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تو یہاں تک تھی یہ آج کی ویڈیو آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں نیچے کومنٹس میں اور آپ کونسی زیارت کرنا چاہتے ہیں مکہ میں مدینہ میں یا طائف میں کسی بھی جگہ پر سعودی عرب میں اس کے بارے میں بھی آپ مجھے ضرور بتائیں نیچے کومنٹس میں کہ آپ کونسی جگہ دیکھنا چاہتے ہیں کیسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں وہ سب کچھ آپ ضرور نیچے کومنٹس میں بتائیں اور مزید اگر آپ نے مکہ کی زیارتیں کرنی ہے تو یہاں پر اوپر کلک کر دیں اور اگر آپ نے یہ مینہ کی ویڈیو نہیں دیکھی جو کہ اس جگہ کے بارے میں میں نے تفصیل میں ویڈیو بنائی تھی تو یہاں پر نیچے کلک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے لئے اوپر یہاں پر کلک کر دیں تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی